السلام علیکم ایوڈی ون کیا حال چلے ہیں آئی ہوپ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے میں حاضر ہو گئی ہوں ایک نیو ریسپی کے ساتھ آج کی اس ریسپی میں آپ لوگ کو ہیلپ ہوگی آپ نے جو بچے ہیں ان کو لنچ بوک جو آئیڈیا ہے اس میں ٹھیک ہے آپ لوگ ٹی ٹائم میں یہ ریسپی یوز کر سکتے ہیں بہت ہی سیمپل ہے سیمپل سے انگریڈینٹس کے ساتھ بن جاتی ہے اور سب سے اچھی اور مزے کی بات یہ کہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں بچے جو ہیں نام لائک کرتے ہیں آج میں بنانے لگی ہوں جوسی ٹینڈر چکن نگٹ ٹھیک ہے کرسپی بھی ہوں گے اور سب سے مجھے اچھی بات یہ لگی ہے کہ بہت بہت جوسی بنتے ہیں اور ہوم میڈیز دا بیس ٹھیک ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ساف ستھرا بنتا ہے اور کونٹیٹی میں بھی زیادہ بنتا ہے یہاں پر جی میں نے تقریبا ایک پاؤ سے بھی تھوڑا سا زیادہ لیا تھا چکن بولنس ٹھیک ہے اچھے سے میں نے اس کو واش کیا تھا پہلے اچھے سے ٹھیک ہے سارا کلین نیٹ ان کلین کیا تھا اب میں خود ہی اس کا کیمہ بنا رہی ہوں اگر تو آپ لوگ بزار سے بنا رہے ہیں تو آپ لوگ پاس کھڑی ہو کے بنائیں کیونکہ مجھے نہ جب بھی میں کیمہ بناتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں میں گھر میں ہی بناوں اچھے سے اس کو پہلے ساف کروں ٹھیک ہے سیرکہ لگا کے لیمن اور نمک لگا کے پھر میں اس کو نہ بناوں گھر میں اس لئے کہ کیمہ میں تھوڑا سا خدشہ ہوتا ہے جو بچر ہوتے ہیں وہ مینز کے اپنی مرضی کر دیتے ہیں گھر میں کیمہ بنا لے لیکن بنانا ہم لوگوں نے بڑی کیمہ اس کے جو ریشی ہوتے ہیں کیمہ کے وہ بہت زیادہ ٹوٹے ہوئے ہوں بہت ملائی کی طرح آپ کا کیمہ گھر میں میں نے کیمہ بنا لیا تھا آپ لوگ چاہیں تو بزار سے بھی لے سکتے ہیں آپ لوگ چاہیں تو بونلس جو چکر ہوتا ہے اس کو ممینز کے جیسے میں بنا رہوں ایزیٹیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اور اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرے جو ویلوگ ہیں اس کو لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا تو کانلی لائک شیئر ضرور کیا کریں ٹھیک ہے کومینڈ بھی کیا کریں اور اگر آپ لوگ ٹرائی کرتے ہیں ریشی پی تو مجھے ضرور بتایا کریں یہاں پر میں نے اچھے سے اس کو بلینڈ کر رہی تھی لیکن ابھی بھی تھوڑا سا تھا جیسے مجھے فائن پیسٹ چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا تھا پھر میں نے اگین اس کو بلینڈ کرنا شروع کر دیا اور یہ جو ریسے بھی ہے بہت بہت اچھی بنتی ہنڈر پرسنٹ اچھی بنتی آپ لوگ ضرور ٹرائی کیا کریں اس کو ہم لوگ نہ جیسے کہ ہم لوگ ہمارے گھر میں گیسٹ آرے اچانک والے رینڈم والے تو ہم لوگ کے پاس قیمہ پڑا اور چکن پڑا تو ہم لوگ جلدی سے یہ بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹویلڈ کو فورٹین جو نگٹس ہیں ایسے ہی آرام سے بن جاتے ہیں مینز کے ہس کے ہماری ایک ڈشٹ رہا ہے ریڈی ہو جاتی ہے اور سب سے اچھی باتیں چلیں جی چکن میں بھی ہو جاتا ہے مینز کے چکن کی برائیٹی آ جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں بہت اچھا تھا فائن سا پیسٹ بنا تھا اس کو واش کر کے میں نے ایک چھاننی میں ڈرین کر کے رکھ دیا تھا تاکہ سارا جو پانی ہے وہ نکل جائے یہاں پر ایک ہری مرچ میں نے لیا اگر آپ لوگ چاہے تو سکپ کر سکتے لیکن میں نے کہا چکن اور ہری مرچ کا جو ٹیسٹ جو فلیور آئے گا وہ ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کھائے گا ٹھیک ہے ہری مرچ ایڈ کرنے کے بعد میں نے لے لیا ایک باول ٹھیک ہے ایک ہری مرچ ایڈ کی کیونکہ میں اپنے بچوں کے لئے بنا رہی تھی اور میں نے کہا وہ زیادہ نا شوک سے کھا لیں سی سی نہ کریں جو میرے بچیں وہ اتنے زیادہ نا سپائس لورن نہیں ہیں مینز کے کھاتی نہیں ہیں مرچیں بہت بہت کم کھاتے ہیں تو اس لئے میں نے جو سپائسیز اس کے اکورڈنگلی یوز کی ہیں آپ لوگوں نے اپنی فیملی کے اکورڈنگلی یوز کرنے ٹھیک ہے بڑوں کے لئے بنا رہے ہیں یا گیسٹ کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ ایک سپائسیز جو بڑھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے نکال لیا ہے جی میں نے کیمہ ہری میرچ ساتھ ہی میں نے اس کو چوب کر لیا ون ایگ لیا ہے ٹھیک ہے ون ایگ لوں گی ٹھیک ہے دودھ لوں گی میونیز لوں گی جو بھی چیزیں ایڈ کریں یہ والی یہ آپ لوگوں نے ضرور ایڈ کرنی اس کو آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا وہ اس لیے کہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہوم میں جو نگیٹس ہیں وہ جوسی بنیں گے نرم بنیں گے اور جب آپ لوگ اس کو فرائے کر کے توڑیں گے نا میں کہتا ہوں بہت بہت آپ کو خود کو بھی اچھا لگے گا یہاں پر سب سے پہلے ہم لوگوں نے ایڈ کیا ون ایک ٹھیک ہے بلیک پیپر ایڈ کی ٹھیک ہے سولٹ ایڈ کیا ٹیسٹ کی اکورڈنگلی سولٹ آپ لوگ نے چیک کر لینا ایک نگیٹس بنا کے کیونکہ جو نمک ہے وہ بلکل پڑا ہونا چاہیے بلکل بھی اس کا کام ہونے کا ہونا نہیں چاہیے یہ خدشہ ٹھیک ہے مائنیس ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب دودھ میں نے تین سے چار ٹیبل سپون کے قریب لیا آپ لوگوں نے جتنا میینس کے چکن کا قیمہ اس کے اکورڈنگلی ساری اجزہ اس میں ایڈ کرنے جب ہم لوگ اس کو چمچے کریں گے تو یہ اتنا اچھے سے نہیں ہوگا بیٹر آپ کا میکس آپ لوگ نے اس کو ہینڈ سے اچھے سے جیسے ہم لوگ آٹے کو نیٹ کرتے ہیں اچھے سے نہرم ہلکی ہاتھوں سے اس طرح سے نیٹ کر لینا اور اس کو پھر بعد میں ریسٹ دینا اگر آپ لوگ اس کو ریسٹ دیں گی تو آپ کا جو بیٹر بہت اچھا سٹکی سا ہوگا اگر اب بھی یہ دیکھیں کتنا جوسی بن گیا تو آپ لوگ بلکل پریشان نہیں ہونا میں نے تقریبا تیس منٹکل اس کو نیچے فریجزر میں رکھ دیا تھا فریج میں تو یہ بلکل اچھ سے سیٹ ہو گیا تھا یہاں پر جی بیسٹ فریش فریش میں ہوم میڈ وہ بنا لیں گے بریڈ کرنس سمپل سے یہاں پر فریش تھی بریڈ بہت نرم تھی تو میں نے جلدی سے اس کو بلندر میں ایڈ کروں گے اور اس کے پیسیز کر کے اور اس کو بریڈ کرمز بنا لوں گی سمپل آپ لوگ چاہیں اس کو کراہی میں ایڈ کر کے بعد میں فری کر سکتے ہیں اس میں پینچ جو ہے فوڈ کلر ایڈ کر کے اس کو کلر دے سکتے ہیں جیسے آپ لوگ کی اپنی مردی ہیں ٹھیک ہے میں نے کچھ بھی نہیں ایڈ کیا تھا کیونکہ زبردس وائٹ سی بریڈ تھی تو میں نے کہا زیادہ کرمز والے آئے گی بریڈ اور ہوتا ہی ہے کہ جب ہم لوگ جلدی سے فرائے کر رہے ہیں یہ جلدی سے جل بھی بہت جلدی جاتی مینز کے روست بہت جلدی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ نے کیا کرنا اس بات کے بھی خیار رکھنا کہ جلدی سے روست نہ ہو جائے مینز کے دھیمی آنچ پہ کرنا ابھی میں آپ کو آگے چل کے ٹپس اور ٹرکس دوں گی کیسے آپ لوگوں نے مزید نگٹس کو اچھے سے فرائے کرنا کیسے آپ لوگ نے اس کو بہترین سا کلر دینا اور کیسے آپ لوگ نے اس کو جوسی بنانا ٹھیک ہے جی بات تو بات تو میں آپ کی بہن بلیڈ کرمز اس کو کر لیا ہے بلینڈ اور اب ہم اس کو نکال لیں گے پلیٹ میں اور جتنے یوز ہو جائیں یوز کر لیں ٹھیک ہے باقی کے آپ لوگ فریج میں رکھے گا نیچے ٹھیک ہے جہاں پر ہم لوگ مینز کے چیزیں وغیرہ رکھتے ہیں فریزر میں نہیں رکھنا اور آج کل گرمی ہے تو باہر بھی بلکل مت رکھے جب ہم لوگ جار میں اس کو بند کر رکھ دیتے ہیں تو پھر وہ جو ہے ایک سمیل پیدا ہو جاتی ہے اور پھر فنگس لگنے کا خطش آتا ہے اس لئے میں ہمیشہ جب بھی بناتی ہوں فریش بنا لیتی ہوں ایک تو سیکنڈ یہ کہ اگر تھوڑے سے لیفٹ آور ہو جائے تو میں اس کو نیچے فریج میں رکھ دیتی ہوں تو مجھے فریشنس ہی ملتی ہے زیادہ میں کوشش کرتی ہوں میرا اپینین یہی ہوتا ہے میں کچھ بھی بناوں میں فریش ہی بناوں اگر میں بزار سے لاری تو وہ بھی میں فریش لاؤں اگر میرے گھر میں بنانے والی چیز ریڈ کمزرز کی شکل دیکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ لیں کتنے اچھے بنے کتنے اچھی شکل آئی ہے جب ہم اس کو کریں گے سائٹ پر اور ہم یہ دیکھیں بیٹر ہمارا کس طرح سے کنسسٹنسی میں آگیا یہ ہینڈل ہوگا اچھے سے سٹکی ہوگا کوئی بھی شیپ دے دیں آپ لوگ کباب کی شیپ دے دیں آپ لوگ ہرٹ کی شیپ دے دیں آپ لوگ کے پاس ہم لوگ اس کو سیٹ کریں گے بریڈ کمز لگا کے فریزر میں رکھ دیں گے تو یہ بلکل سیٹ ہو جائیں گے تقریباً دو گھنٹے میں ایک دیر گھنٹے میں بلکل پرفیکٹ ہو جائیں گے یہاں پر جی آپ لوگ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں آپ لوگ چاہیں چھوٹے اس سے رکھ سکتے ہیں آپ لوگ چاہیں بڑے رکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑے موٹے موٹے نہیں آئی کہ میں ایگ لگاؤں ایگ یوز کروں نہ ہی مجھے ضرورت یہ پیشے کہ میں جو میدہ کا بیٹر ہوتا ہے وہ یوز کر لوں میں نے سیمپل سٹکی سا یہ بیٹر لیا اپنے ہینڈز کی مدد سے اس کو شیپ دی ہے اور یہاں پر بریڈ کمز میں اس پر اپلائے کر رہی ہوں اور یہ بہترین نگٹس تیار ہو جائیں گے اور جو چکن تھا وہ ایک پاوسے سے قریباً تھوڑا سے زیادہ تھا آدھا کلو سے کم تھا لیکن آپ لوگ دیکھے گا کہ کتنے نگٹس بن گئے ٹھیک ہے اور بہترین آپ کی ٹی ٹائم کی ڈش ریڈی ہو گئی ہے اور لنچ بوکس کا بھی آپ کو ایک آئیڈیا مل گیا ہے تو آئی ہوب آپ لوگ یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی سیمپل سی ہے اور جلدی سے بیان بن بھی جاتی ہے اور اچھی بھی بنتی ہے آپ بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے مجھے ضرور فیڈبیک دیا کریں اگر آپ لوگ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے اگر آپ لوگ اس کو ٹائے کرتے ہیں اچھا آپ لوگ کیا کرتے ہیں میری سسٹرز کہ آپ لوگ مینز کے لائک کرتے ہیں ویلوگس کو ٹھیک ہے ووچ بھی کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی لائک نہیں کرتے لوگ مینز کے جو ہوتا ہے تھمز اپ اس کو کلک کرتے ہیں تو آپ لوگ میری سسٹرز میری پیاری سی یوٹیب کے فیملی کلک بھی کر دیا گروہ ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کو کچھ بھی اچھا لگ رہا ہے اگر آپ لوگ کو کسی کے ویلوگس سے موٹیویشن مل رہا ہے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ پھر آپ لوگ لائک ضرور کریں ہوتا یہ ہے کہ آپ یقین کریں یہ بہت مشکل کام ہے یہ بہت تف کام ہے ٹھیک ہے مزاگ مزاگ میں ہم لوگ یہ سٹارٹ کر لیتے ہیں یا ہم لوگ اس کا سٹارٹ لے لیتے ہیں لیکن اینڈ کرنے والا سسٹم نہیں ہوتا بات میں یہاں پر باتو باتو میں یہ دیکھیں نگٹس کی فائنل لک قریب سے میں نے آپ لوگ کو دکھا دیا بہت اچھے بنے تھے بہت تینڈر بہت خوبصورت بنے تھے ابھی چل کے آگے جب میں آپ کو فرائے کر کے دکھوں گی تو پھر آپ لوگوں نے خود ہی دیکھ لینا خود ہی مجھے بتانا ہے یہاں پر میں آپ لوگوں کو ساتھ ٹپ شیئر کرتی ہوں ایک کہ میں نے لیا ہے گھی کوکنگ آئل اور پہلے میڈیم فلیم پہ اس کو اچھے سے کوکیا یہ دیکھیں میں نے ایک بریڈ کمز جو ہے نا اس میں تھوڑا سا کیمہ لگا کہ اس کو فرائے کر کے دیکھیں کہ بلکل ہو گیا یا نہیں یہاں پر تیل جو ہے نا گھی گھرم ہونا چاہیے پھر آپ لوگ نگٹس ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے بلکل دموالیا کر دینے اگر آپ لوگ تھنڈے آئل میں ایڈ کر دیں گے سارے بریڈ کمز کھلر جائیں گے ہو سکتا ہے کہ جو نگٹس ہے وہ کھل جائے لیکن اگر آپ لوگ اچھے سے گرم ہوئے گھی میں ایڈ کریں گے اور بعد میں لو فلیم کر کے اس کو گھیمے کو اندر سے اچھے سے کوک کر لیں گے تو آپ کے نگٹس کی جو کوڈنگیں وہ کہیں نہیں جائیں گے آپ کے نگٹس اندر تک جوستی بھی ہوں گے پکے ہوئے بھی ہوں گے اور اوپر سے جو کلیرہ وہ بھی بہت اچھا آ جائے گا یہ تھی جو میری فرائنگ کی ٹپ آئی ہوپ آپ لوگ یہ بھی بہت اچھی لگی ہو تو پھر مجھے دعا میں ضرور یاد اکنا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھی ریسپیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی میری وہ سسٹر جو سٹارٹ کر رہی ہیں کوکنگ جو بہت ڈرتی ہیں اسی لئے شیئر کرتی کوئی بھی ویڈیو دیکھے تو ہم لوگ اس کو فائدہ ہی ہو جیسے کہ میں کسی کی ویڈیو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں یار اس نے تو یہ بتایا ہی نہیں ہے تو اس کو یہ بتانا چاہیے تھا تاکہ ہمیں بھی پتا چلے لیکن خیر سب بہت ایفرٹ کرتے ہیں سب بہت محنت کرتے ہیں سب کو سلام یقین مانے hope are the best ملوں گی نیکس وی لوگ میں انشاءاللہ انشاءاللہ انرجیٹک وی لوگ انرجیٹک ریسپی کے ساتھ پوزیٹیو وائپس کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا اور اپنے اپنے کو خیار رکھئے گا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس قدر کس قدر جوسی بنے تھے ٹھیک ہے ٹینڈر بنے تھے اللہ حافظ